السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل لہو ومن یزلل فلا حادی لہو ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد عبدہو ورسولہو اما بعد فا احسن الحدیش کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدعا وکل بدعا زلالا وکل زلالة فی النار اما بعد فوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِقُلْ اُمَّتٍ اَجَلْ فَيْزَا جَاجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاطًا وَلَا يَسْتَدْمُونَ صدق اللہ مولانا النظیم وَصَدَقَ رَسُولِهُ النَّبِي الْكَرِيمِ ہر قسم کی حمد و سنہ تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لئے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی خسن و آبادی کے لئے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کروڑ و درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں رحمتیں ان نفوسِ قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرورِ کائنات علیہ السلام سے اس ذابطہِ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لئے اپنا تن من دھن قربان کر دیا اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ذابطہِ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لئے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگِ دوحل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذابطہِ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہماری ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ذابطہِ حیات ہے جو آج سے کم و بیس ساڑھے چودہ سو سال پہلے نبیِ کائنات رسولِ سقالین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے نازل ہوا اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ دا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ دا نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ ذابطہِ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ وہاں ذابطہِ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اقبہ کی کامیابی کی زمانت بھی دیتا ہے مگر صدحیف ایسے ذابطہِ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید تختہِ عرض پہ کوئی قوم اتنی بدنصیب نہ ہو اس کا سبق کوئی اتنا مشکل نہیں کہ اس کا خوج لگایا جائے صرف اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے اندر سے ہماری رہنمائی ہوگی کہ کیوں آج تم تختہِ عرض پہ اتنی بدنصیب قوم ٹھہرے ہو یہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے رہنمائی ہوں وہ قوم بھی اس گراوٹ کی زندگی بسر کر رہی ہو تو اس سے بڑھ کے بدنصیبی نہیں قدم قدم پہ انسانی زندگی کے ہر رخ میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور جب تک اس قرآن اور فرمانِ رسول سے یہ قوم متعلق رہی دنیا میں آلہ و عرفہ زندگی بسر کی اور جو ہی ان کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑا اللہ کی نگاہِ عطاق کا شکار بن گئی آج ہم بدنصیب اس لیے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم سے روح گئی یہ آیاءِ مقدسہ جو اللہ اشارت فرماتے ہیں اس میں ایک ایسے نکتہ کا اظہار کیا ہے جس کو سمجھنے کے لیے لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں نیز چند لمحات تنہائی کے اور اس میں سوچنا انسان اصل مقصود کو پا لیتا ہے اللہ اشارت فرماتے ہیں کہ اے انسانوں تمام انسانوں کو اللہ نے تخلیق دیا ہے اور تخلیق دینے کے بعد ان کا ایک وقت مقرر کیا ہے جو وقت انہوں نے اس کائنات میں پسر کرنا ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے متین کر دیا ہے لا يستاخرون درست دے رہے ہیں واز کر رہے ہیں اس واز میں حدود کا ذکر آیا تو اشارت فرمایا اس میں وہ صلاحیت ہے کہ زمین پہ کھڑا ہوکے یہ احساس کر سکتا ہے کہ زمین کی تیہ میں کتنی دور تک پانی ہے اس واز کی مجلس میں ایک خارجی بھی بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا اچھا اس کا مطلب ہے کہ حدود عالم الغیب ہے اگر یہی بات ہے تو عبداللہ جب شکاری جال پھیلاتا ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر دانے پھیلا دیتا ہے رکھ دیتا ہے یہ کھانے کے لیے آجاتا ہے زمین کے نیچے اس کو پانی نظر آتا ہے دانے کے نیچے جال نظر نہیں آتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوا اشارت فرماتے ہیں کہ تیری اس جہلانہ بات سے یہ متاثر نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں تیری بات اس قابل ہی نہیں کہ جواب دیایا سے بے فکوف انسان جب موت آجاتی ہے عقل شعور دانش سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کیوں اللہ نے وقت متین کیا ہے کوئی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا یہ ایک بدنصیبی ہے کہ اس کو آج تک ہم نہیں سمجھے اور اسی نا سمجھی کی بنیاد پہ آج قوم افتراک و انتشار کا شکار ہے اس ماہ مقدس میں بہت بڑا سانحہ تو کربلا کی صورت میں اور آن کے تاریخ میں موجود ہے وہی بی سی کا سبب بھی لا يستاخرون ساتم بلا يستقرون یہ کہنا کاش یوں نہ ہوتا کاش یوں نہ ہوتا ایمان کی کمزوری ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تقدیر کو تدبیر بدل نہیں سکتی اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر کربلا کا واقعہ صفحہ تاریخ پہ موجود نہ ہوتا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پور خطر سفر کا ارادہ کیا محبان اہلِ بیعت جن کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کی محبت تھی وہ پریشان ہوئے ہیں پریشانی کا سبب کیا ہے کہ کن لوگوں کے پاس آت جا رہے ہیں کن پر اعتماد کر رہے ہیں اور کیوں اعتماد کر رہے ہیں آپ کو ان کا علم نہیں اپنے باپ کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا علم نہیں بھائی کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا علم نہیں یہ کیا سوچ آپ نے سوچ لیے رک جائیں لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کی بات نہیں سنتے امیر امیر شام امیر جزید نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو پیغام بھیجا کہ آپ اہلِ بیعت کے موزز رکن اور بزرک ہیں میں نے سنا ہے کہ حسین مکہ سے مدینہ سے مکہ آگئے ہیں اور اہلِ مشرق کے کچھ شورش پسند ان کے پاس آرہے ہیں اور ان کو خلافت کی ترغیب دلارہے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو یہ رشتہ کو توڑن کے متعادف ہے آپ ان کو سمجھائیں بتلائیں کہ ایسا کرنا آپ کے لئے بھی اور قوم کے لئے بھی اسلام کے لئے بھی تباہی کا سبب ہے اس حرکت سے باز آ جائیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کو امیر جزید کا یہ پیغام آتا ہے یہ اس پیغام کے جواب میں خط لکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں حسین سے بات کرتا ہوں امید ہے کہ جو چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی مرخ لکھتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنوہ سیدنا حسین کے پاس آئے اور کہا بیٹا چچا ہیں علی المرتضاء کے چچا کے بھائی بیٹے بھائی ہیں حسین رضی اللہ کے چچا ہیں کہا میں نے سنا ہے کہ تم عراق جا رہے ہو ہاں چچا فرمایا بیٹا یہ اچھا قدم نہیں ہے اس لیے کہ وہ لوگ وفادار نہیں ہیں بے وفا ہیں ان سے تعلق بڑھانا ان کی آواز پہ لبیت کہتے ہوئے عراق جانا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے اس لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں کہا نہیں مجھے ان کے بہت سے پیغام آئے ہیں ہزاروں خطوط آئے ہیں پیغامبر آئے ہیں اور میں نے احساس کیا ہے کہ ان کے سردار میری راہ دیکھ رہے ہیں اس لیے میں نے جانا ہی آنا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہم نے کہا کہ تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ تیرے باپ کے ساتھ کیا ہوا تیرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کون لوگ تھے اور یہ بات انتہائی خطرناک ہے جس بات کا ارتقاب تم چلے ہو کرنے مجھے یوں نظر آتا ہے کہ تمہیں تیری آل اور اولاد کے سامنے بیوی بچوں کے سامنے یوں ہی قتل کر دیا جائے گا جیسے عثمان کو کر دیا جائے گا خاموشی سے سنتے ہیں پھر بھی کہا کہ میں نے جس بات کا ارادہ کر دیا ہے وہ میں نے کرنا ہے عبداللہ حسین میں آئے اور کہا حسین اگر یہ مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے سر کے بالوں سے تھاموں میں اور تو دونوں گتھم گتھا ہو اور تو میری بات مان لے گا تو ضرور تیرے سر کے بالوں سے تھامیں میں تجھے کیا بتا رہا ہوں حالات کیا ہیں گزشتہ واقعات کیا ہیں اور تو اپنی زد پہ اصرار کر رہا ہے مورک کہتا ہے کہ غصے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مانکہ اور وہاں سے باہر نکلے باہر نکلتے ہیں دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر دروازے میں کھڑے ان پہ نگاہ پڑی تو کہا عبداللہ تیری خاش پوری ہو رہی ہے حسین جا رہے ہیں اور تیرے لیے حجاز کی فضا کو کلہ چھوڑ رہے ہیں اور پھر مورک کہتا ہے کہ ایک شیر پڑا کہ اے آباد سرسبز و شاداب مقام پہ رہنے والی چندھل تجھے مبارک ہو اب جہاں چاہو انڈے دو جہاں چاہو چہ چہو جہاں چاہو چونچ مارو اس لیے کہ تیرا سیاد مقتول ہو رہا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان کا جانا تیرے لیے مبارک کا سبب ہے اس لیے کہ حجاز میں اب تیرا مد مقابل کوئی نہیں تو بھی یہی چاہتا تھا اگرچہ یہ بات تاریخ کی ہے اور تاریخ میں اور آکے تاریخ پر قذاب راویوں کی بنا پہ بہت ساری بکواسیات ہیں انہیں سے یہ کیے بھی مقصود میں بتانا کیا ہے کہ کوئی تدبیر کوئی کام کوئی رہنمائی انسان کے کام نہیں آسکتی جب اس کے وقت مقرر کا آنا ہو جاتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عبداللہ بن عباس نے یہ بات کی تو عبداللہ بن صبحر آئے حسین آپ کہاں جا رہے ہیں کہا میں کوفہ جا رہا ہوں کہنے لگے کیوں کہا یہ دیکھو چالیس ہزار لوگوں کی بیعت کا پیغامہ ہے وہ کہتے ہیں ہم کٹ منیں گے کہا میرے بھائی تیرا وہ مرتبہ اور مقام نہیں جو تیرے باپ کا تھا تجھے احساس نہیں تیرے باپ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کردار ادا کیا تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا تجھے احساس نہیں ہے اس لیے وہاں جانا ضروری نہیں چھوڑے اس خیال کو کہا کہ نہیں اس بات کا میں ارادہ کر چکا ہوں یہ کیا تھا وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جس کے لیے لبیت کہہ رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچات بات نہیں مانی اہلِ بیت سے محبت رکھنے والے انسان کی بات نہیں مانی ایک اور عبداللہ مدلاشی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہوئے بتا چلا کہ تین دن ہو گئے ہیں وہ تو مکہ سے چلے گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی لی اور دھڑانا شروع کر دیا تین دن کی مسافت تہہ کر کے سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے حسین کہاں جا رہے ہو کہا کوفہ کہا کوفہ نہ جاؤ بے وفا لوگوں کا مقام ہے آج تک کسی کے ساتھ ان لوگوں نے وفا نہیں کی اپنے باپ کی انجام کو دیکھو اپنے بھائی کی انجام کو دیکھو ان کے ہاتھوں کیوں کر ان کی عزت پوال ہوئی اور کیسے کیسے ظلم ڈھائے ان لوگوں نے تمہیں احساس نہیں ہے کہا عبداللہ میرے پاس ان کے بہت سارے خطوط آئے ہیں کہا حسین میں تمہیں تمہارے نانا کی ایک بات بت لاؤں کہا کائنات کے حقہ محمد الرسول اللہ تشریف فرماتے کہ آسمان سے جبریل آئے اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہے ایک طرف دنیا ایک طرف آخرت جو پسند کرنا ہے کر لو میرے حقہ نے تیرے نانا نے آخرت کو پسند کیا دنیا کو پسے پوچھ ڈال دیا اور یہ سن لو ساری زندگی تغہ دو کرو تمہیں دنیا کی سہادت اور قیادت نہیں مل سکتی اس لیے کہ کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ اس کو قبول نہیں کیا پھر بھی کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں خدا کے لیے رک جاؤ گلسنِ محمد میں آگ لکھ جائے گی تم زندہ واپس نہیں آگے ان لوگوں کے ہاتھ پہ کھیل رہے ہو جو صدا کے گدار تھے ان لوگوں کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہو جس نے کبھی تیرے خاندان سے وفا نہیں کی حسین رضی اللہ تعالیٰ انو سننی رہے آگے بڑے عبداللہ اپنے سینے سے لگایا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہا حسین میں اس مقتول کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں کوئی صحابی جس کے دل میں محبت اہنے بیت تھی ملنے کے مواقع تھے کوئی ایسا نہیں جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ کروکا رہی یہ رکتے ہیں نہیں اس کا سبب کیا ہے کہتے ہیں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ کرتے تو اچھا نہ ہوتا یہ غلطی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہونے یہ غلطی کی میں کہتا ہوں یہ نہیں بلکہ اس کا سبب کچھ اور تھا اگر کوئی تکبیر تکتیر پہ غلب آ سکتی تھی تو دلائل اچھے تھے صحابہ کے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قبول کر لیتے لیکن کوئی دلیل کوئی تکبیر تکتیر کے مقابلے میں غالب نہیں آ سکتی اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی اللہ کہتے ہیں لا يستاخرون ساتن ولا يستطمون دس کا وقت آ جاتا ہے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سیمان اگر نہ دلائل تو بہت صلی اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں تیاری میں مصروف ہیں مدینہ سے اپنے احباب کو بنایا ان کے بھائی کو حقیقی بھائی محمد بن علی جس کے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ طاہرہ کے بعد پہلی شادی علی المرتضی کی اور پہلا بیٹا محمد بن حنفیہ جس کو قبیلہ کے نام سے بلایا جاتا ہے علی المرتضی کا بیٹا ہے مدینہ سے بھاگا کہ میں حسین کو جا کے روکتا ہوں یہاں محمد بن حنفیہ کے بیٹے سے آ رہے ہیں سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آ رہے ہیں بھاگا بھاگایا اور ارشاد فرمایا محمد میرے ساتھ چلو کہنے لگا میرے بھائی تیرا تقدس تیری شخصیت تیری حزت تیرا مرتبہ یہ چاہتا ہے مطالبہ کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں لیکن میں سمجھتا ہوں تیری رائے صحیح نہیں حقیقی بھائی علی المرتبہ کا حسین کے بعد سب سے بڑا بیٹا اپنے بھائی سے مکہ میں مخاطبے کہنے لگا یہ تام صحیح نہیں کیوں حالات بتلاتے ہیں واقعات بتلاتے ہیں مناسب نہیں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ مکہ سے کوفہ کا سفر کریں نہیں میں نے تو جانا ہے مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے تمہیں نہیں آ رہا کہنے لگا آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا مجھے نظر آتا ہے آپ خود کو ہلاکت میں جا رہے ہیں مناسب نہیں اس لیے میں نہیں میرا یہ احرادہ ہے اپنے بیٹوں کو کہا آپ تم نے نہیں جانا سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا حقیقی بھائی میرا دست و بازو خود بھی رکھی آئے اور بچوں کو بھی روک لیا کہنے لگا اچھا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے وہاں نہ مریں جہاں میں نے مر لائے کہا میرے بھائی یہ بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے نہ ان کی موت چاہتا ہوں نہ تمہاری موت چاہتا ہوں تمہارے اس سور کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے تنہا رہو گے اور موت کو گلے سے لگانا ہوگا نہ ان کی موت کو پسند کرتا ہوں ایسے مقام پہ نہ تمہاری موت کو پسند کرتا ہوں یہ رہا کہ بچوں کو بچاتا ہوں یہ بچے سارے مر جائیں مجھے اتنا دکھ اور دکھ نہیں ہوگا جتنا تیرے مرنے پہ مجھے دکھ ہوگا رک جاؤ لیکن رکھیں کیسے کاتبیت تکتیر نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جائیں جائیں بھائی سے ناراض کی قائدہ کیا سمانے سفر تیار کیا چل بڑے ایک اور چچا کے بیٹے کا پیغام آیا عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خات آیا کہ حسین یہ میں خط بھیج رہا ہوں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں خدا کے لئے یہ سفر اختیار نہ کرو مجھے تیری ہلاکت نظر آ رہی ہے اور آل و اولاد کی خواری نظر آ رہی ہے کیا کر رہے ہو اور جب تک میں نہیں آتا خدا کے واسطے یہاں ٹھہرو میں آ رہا ہوں خات آیا سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا لیکن خط کی طرف تو جو نہیں دی اور آنا ہوئے جب عبداللہ مکہ آئے تو پتا چلا کہ وہ تو چلے گئے یہ عبداللہ پتا کون ہے یہ چھوٹے تھے تھے جب محمد الرسول اللہ جہاں سے تشریف لے گئے اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موں میں خجور چبائی تھی اور وہ خجور بطور گرتی عبداللہ کے موں میں رکھی تھی یہ عبداللہ وہ تھا جس کی رہنمائی جس کی پرورش اور جس کی نکھتاش خود محمد الرسول اللہ نے کی تھی اپنا بیٹا بنا کے پیار اور محبت سے منتے سمالتے کرتا ہے اور گلشن محمد کو نہ اجارو تم چلے گے مقتول ہو گے شمع اسلام بجھ جائے گی لیکن حسین رسی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتی چلے گے مدینہ کے گورنر کے پاس آیا کہتا ہے عمر حسین جا رہے ہیں اور یہ جا رہے اپنے مقتل کو سارے شہابہ سارے اہلِ بیعت سے محبت رکھنے والے سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر اس کا انجام قتل حسین ہے کیا حسین رضیلہ نہیں سمجھتے تھے حسین رضیلہ کی غلطی نہیں ہے اور اس کا سبب یہ ہے ساری اکل شعور فہم فلاست ساری تدبیریں ناکام ہیں سبب یہ ہے اللہ کہتے ہیں جو ہم نے وقت مقرر متعین کر دیا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا اس لئے حسین لوگوں کی باتیں دلائل چھنتے ہیں ان کے دلائل کو دلائل سے نہیں توٹے بلکہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے ایک شخص دلیل دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ سے یہ ہوا تمہارے بھائی سے یہ ہوا انہوں نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی ان دلیلوں کا جواب دلیل سے دینا چاہیے تھا سیدنا حسین نے دلیل سے جواب نہیں دیا کہا میں نے ارادہ کر لیا ہے عمر تم کچھ کرو گورنر مکہ کہتا ہے کیا کروں کہا حسین کو لکھو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مدینہ میں گرفتار کر لیا جائے گا مجھے قتل کر دیا جائے گا مکہ میں تم اس کو امان لکھ کے دو کہ میں گورنر تمہیں امان دیتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھے گا میں تمہیں امان دیتا ہوں حسن سلوک اور نیکی کا یقین دلاؤ حسین کو شاید واپس آ جائیں گورنر مکہ نے کہا کہ عبداللہ میں کچھ لکھو یا نہ لکھوں اپنے ہاتھ سے اپنی مرضی کے مطابق میری طرف سے لکھ لوں کاغذ مدے دو میں اس پہ مہر لگا دیتا ہوں عبداللہ بن جعفر تیعہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا یہ بھی چچا ہے خط لکھا اپنی مجزی سے امیر کو دیا گورنر کو دیا اس نے مہر لگائی لے جاؤ جو حسین کو دو رضی اللہ تعالیٰ نہ کیا نے لگا ایسے نہیں اپنی عمال بھی ساتھ بے جو کیا کروں کوئی نشانی آپ نے بھائی کو کہا کہ جاؤ تم اس رکے اور اس خط کے ساتھ جا کے کہو کہ عمر بن سعید نے تمہیں امان دی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ حسین امیر مکہ نے مکہ کے گورنر نے یہ امان لکھ کے دی ہے رک جاؤ اس کا نتیجہ بھلا نہیں برا نتیجہ نکلے گا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خات سنا ارشاد فرمایا نہیں جس بات کا میں نے ارادہ کر لیا ہے اب وہ کام ہو کے رہے گا اور پھر ایک کذاب راوی نے ابو محنف نے کہا کہ سیدنا حسین کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے اور جو حکم دیا ہے وہ میں کر کے رہوں گا وہ دونوں کہتے ہیں کہ حکم کیا ہے آپ ہمیں بتلائیں کہنے لگے ابھی نہیں بتلانا لیکن اپنے مرنے سے پہلے بتلا کے جاؤں گا جو یہ کذاب راوی لکھتے ہیں نا یہ پھر یہ نہیں دکھاتا کہ تاریخ کے کس صفحہ پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہے انتہا کا قسم لیکن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ محبوب بیٹا جس کو سردار جنت محمد الرسول اللہ نے کہا نہیں کسی کی مانتا مانتے کیوں نہیں ہو تمہارے رشتے دار تمہارے بھائی عزیز و اقارب محبت اہل بیعت میں غلق لوگ قدم قدم پہ روک رہے ہیں سرکار مانتے کیوں نہیں تقدیر کہتی ہے یہ مان نہیں سکتے اس یہ کہ مقدر ہے کربلا کے میدان میں جان شہادت کو نوش کرنا یہ نہیں ہے کہ سارے صحابہ اور سارے محبت کرنے والے سمجھتے تھے پور خطر سفر ہے انجام موت ہے غداروں کے پاس جا رہے ہیں بے وفاؤں کے پاس جا رہے ہیں یہ نہیں بلکہ خود حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی اس کا علم تھا اس سے پہلے جب ولی اہدی کی بیعت ہو رہی تھا سیدنا حسین نے بیعت نہیں کی جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ولی اہدی کی بیعت لے رہے تھے انہوں نے بیعت نہیں کی جب کوفہ کے ان کتابہ پاکیوں کو علم ہوگا کہ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے تو خطوط جانا شروع ہوگی البدایہ والنہایہ دس سو پتی سفا جلد نبر ہاتھ ان کے خطوط آنے شروع ہوگی کہ حسین آؤ ہم تیار بیٹھے ہیں پتا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ارشاد فرما تم بکرداروں کی بات میں ماننے کے لئے تیار نہیں تمہارے کہنے پہ تمہارے پاس آنے کو تیار نہیں ہوں آج انہی کے کہنے پہ جا رہے ہیں فرد کیا تھا اس وقت کاتھ میں تکتیر کا لکھا ہوا نہیں تھا کہ حسین کوفیوں کے کہنے پہ کوفہ میں جائے اور موت کو گرے لگائے حسین کو شمجھاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ نہیں نہیں ان کے پاس نہیں جانا یہ گدار بے وفا لوگ ہیں نہیں علی المرتضی کے دوسرے بیٹے حسن حسین کے بعد سب سے بڑے محمد بن علی کے پاس آئے یہ نہیں جاتا آپ کا بھئی تم بھی آخر اہلِ بیعت محمد نہیں تو اہلِ بیعت علی تو ہو تمہا ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ شاید سرمایہ نکل جو میرے پاس سے تمہاری بات مان نہیں کہ میں سننے کے لئے تیار رہی علامہ ابن کسیر البدایہ میں لکھتے ہیں کہ محمد بن علی اپنے بھائی حسین کے پاس جاتے ہیں اور کہا کہ یہ لوگ آئے ہیں اور خلافت کی پرکشش پیش کش کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے حسین رضی اللہ کے الفاظ البدایہ والنہایہ جلدات صفحہ دس سو بطی پہ لکھے ہوئے کہو یہ لوگ ہمیں کھا جانا چاہتے ہیں الفاظ ہیں یہ لوگ ہمیں کھا جانا چاہتے ہیں ہم پہ چھا جانا چاہتے ہیں ہمارا اور مسلمانوں کا خون بہانا چاہتے ہیں اٹھاؤ البدایہ بننہایہ حسین رضی اللہ کے یہ الفاظ موجود ہیں اور جو ان قاتلوں کو پہچانتا تھا بے وفاؤں کو پہچانتا تھا ان کی غداری کو جانتا تھا ان کو سرعام غدار اور بے وفاؤں کہتا تھا آج اس نے ان کے خطوط پہ اعتبار کیوں کیا اور محمد الرسول اللہ کے صحابہ کی بات کو پسے پشتیوں ڈال دیا اس کا سبب یہ تھا لا يستا خیرون ساتم ولا يستا دمون جس کی موت کا وقت آ گیا اجل آ گئی وہ انسان بٹ نہیں سکتا کوئی تدبیر اس کے کام نہیں آ سکتی وہ شعور وہ لیاقت وہ ذہانت جس نے اس وقت کام کیا کہ میں نے ان کے بنانے پہ نہیں جانا یہ غدار بے وفا لوگ ہیں آج وہ سوچ اور فکر ختم ہوئے جا رہے ہیں سفر اختیار کیا ہے آج میرا مقصود وہ شہادت بیان کرنا نہیں قدم قدم پہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا نہیں بلکہ بٹلانا مقصود یہ ہے کہ اس سفر کا آغاز اس واقعے کی بنیاد اللہ کا وہ حکم ہے جس سے کوئی مفر نہیں کوئی بھاگ نہیں سکتا کوئی جان نہیں شڑا سکتا ایک متیر وقت ایک مقرر وقت جب آ جاتا ہے کوئی تدبیر اس وقت سے انسان کو بچا نہیں سکتا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو روانہ ہوئے میدان کربلا میں پہنچے جب آمنہ سامنا ہوا تو دیکھا وہی لوگ جو خطوط لکھنے والے تھے جن کے نام پاس موجود تھے خطوط موجود تھے وہ سامنے لشکر میں قیادت کر رہے ہیں وہ فرمایا تم کون ہو اور یہ خط کیا نہیں لگا میں دو خطوط پتہ نہیں کس نے لکھے اور اجار تم نے لکھے ہیں اور اجار تم نے لکھے ہیں اور فراد تم نے لکھے ہیں تم نے لکھے ہیں کہتے ہیں لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہم اسے برد کا اضحاب کرتے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب میدانِ کربلا میں گھر گئے نا ایک شخص ہے مرنخ اس کا نام نہیں لکھتا کہتا ہے سکھا لوگوں میں سے ایک سکھا آدمی تھا جو حسین رضی اللہ تعالیٰ میں پتہ نہیں سکھا تھا کہ بکواس ہی تھی لکھ دیا مرنخ میں وہ کہتا ہے کہ سرکار آپ اس بیابوں گیاں اس سہرہ میں کیوں تھے ہیں ارشاد فرمایا کوفہ والوں نے مجھے خط لکھے تھے اور میں آج ان کو اپنا قاتل دیکھ رہا ہوں لمبی چڑی بات نہیں کرنی اصل میں ایک بات میرے سامنے میں ان کو اپنا قاتل دیکھتا ہوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بے وفائی کا تذکرہ پہلے بھی کرتے ہیں سیدنا امیر مراویہ رضی اللہ تعالیٰ دور میں اور اب اس سہرہ میں بھی کرتے ہیں کیا حسین رضی اللہ سے محبت رکھنے والے حسین رضی اللہ کا کردار ادا کرتے ہیں اور کان تھا قاتل کان پلانے والا کس کے پاس گئے کان سامنے کھڑا ہے کس کو قاتل کہا ایک بات کہوں مجھے پتا ہے بعض لوگ میری گواتا تھے بڑا پریشان ہوتے ہیں لیکن تاریخ کی وہ حقیقت ہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو جسلانی سکتی ہے ایسے حقائق کو میں بیان کرتا ہوں مستند وحیات راوی نہیں صدہ راوی سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی شات بات ہے میں ان کو اپنا قاتل دیکھتا ہوں آج ہم کس کو کہتے ہیں سارے چہان کی کالیاں یزید بدنصیب کے دامن میں اور میں تھوڑی سا اس کی پہچان کروانا چاہتا ہوں ایک یہ کہ سیدنا حسین کا یہ سفر سیدنا حسین کی غلطی نہیں تھی یہ مقدر تھا اور جو اللہ تقدیر لکھ دیتے ہیں وہ بدل نہیں سکتی اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جانے جانا تھا لیکن کس بنا پہ گئے قاتل کون سامنے کون کون کہہ رہا ہے کون پکار رہا ہے اور کس کو کہا جا رہا ہے کہا میں ان کو اپنا قاتل دیکھ رہا ہوں ہم سارا ملبہ لاکہ یزید کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ فلان ایسا ویسا ایسا قاتل آپ بیٹھے ہوئے نا اگر کوئی میرے سے اختلاف رکھتا ہے نا وہ اختلاف رکھے لیکن ایک بات میری نوٹ کر لے بڑے ترے والے لوگ یہاں چلے بیٹھتے ہیں انا فلا غیاری کہ میں بڑا لامہ فہماؤں کسی کے پاس چلے جاؤ اس کو کہو اور آ کے تاریخ میں ایک صحیح مستند واصل روایت دکھاؤ جس میں یزید نے سیدنا حسین کے قتل کا حکم دیا ہو ایک روایت کوئی دکھا دے دس ہزار پی اس کو نال دوں گا میرے پاس اتنی طاقت ہے ایک شخص ساری دنیا کو کھنگا لے اور آ کے تاریخ کو بار بار الٹو پلٹو ایک واقعہ ایک تاریخ میں یزید کا حکم نکال کے دکھاؤں اس نے امہہ حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا ایسا نہیں آخر سبب کیوں ہے کہ قاتلوں کے چہرے پہ پردہ ڈالا گیا اور مسلمانوں میں افتراک اور انتشار کی آگ چلانے کے لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا گیا یہ سازش تھی یہود و ہنود کی ایسایوں نصارات اور ایرانیوں کی کہ ان لوگوں کو یوں پاتل بنا دیا جائے کہ آپس میں لڑتے رہے کبھی سوچے بھی نہ پہ اصل چیز کیا ہے سجدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میتان میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے بتایا میں ان کو اپنا قاتل سمجھتا ہوں البدایا والنہایا وہ تاریخ کی کتاب ہے جس کو ہر سنی اٹھا کے پہلے چومتا ہے کہ کیا بات ہے اس تاریخ کی سوئے لکھاؤ ایک لفظ مجھے دکھا دو کربلا سے لے کر شہادت تک کہ سیدنا مام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کا نام لیا ہو ایک لفظ یا بس جذبات میں آکے اہلِ بیعت کی محبت میں ڈھوپ کے قاتلوں کو معاف کر دے اور جن کا قصور انہوں کو قاتل پڑے دے یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے اہلِ بیعت سے محبت نہ رکھنے والا اگر یزید کے دل میں بھی اہلِ بیعت کی محبت نہیں تو وہ بھی مسلمان نہیں لیکن اگر تم سے زیادہ اس کے دل میں محبت ہو تو اس کو تو باق کر دو سبب کیا ہے یزید ایک ایسی شخصیت ہے سیدنا حسین کے قتل کی بنا پہ جس کو اتنا مطوب کر دیا گیا ہے کہ کوئی تاریخ میں اس کا نام لینے کے لئے تیار نہیں وہ ورک اٹھنے کے لئے تیار نہیں جس میں حقائق بیان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنایا منتقب کیا مگیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخنوائی میں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگر میں نے اس کو اس لئے خلیفہ بنایا ہے ولی احد بنایا ہے کہ یہ اس کے لائق ہے تو اللہ ولی احدی کی بیعت کو پورا کر دے اور اگر میں نے اس لئے اس کو بنایا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں یہ میری آل اولاد ہے اللہ اس بیعت کو پورا نہ ہونے دے مطلب کیا کہ اللہ اگر میں نے اس کو اس لئے بنایا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے لائق نہیں ہے تو اللہ میری دعا ہے یزید کو موت آجائے تاکہ یہ بیعت ہی پوری نہ ہو کوئی کر سکتا ہے باپ اپنے بیٹے کے لئے دعا حقائق بتوں آپ کو سجدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس جزید سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہیں امامت دے دی جائے خلافت دے دی جائے تو تم کیا کروں گے غوش رمائے اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنا آئیڈیل بتائیں پسندیدہ شخصیت جس سے عمل آپ کریں جس سے کردار آپ کا ہو کوئی بتائیں تو کیا کوئی ابی جال کا نام لے گا فیراؤن کا نام لے گا ابو لاپ کا نام لے گا اگر آئیڈیل کہے گا تو محمد رسول اللہ میرے آئیڈیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر شدیق میرے آئیڈیل ہیں عمر فاروق میرے آئیڈیل ہیں اور اگر کسی شرابی کو پوچھا جائے کہ تیرہ آئیڈیل کون ہے تو کیا کہے محمد رسول اللہ میرے آئیڈیل ہیں شراب پیتا ہے زانی ہے بدکار ہے تو کہہ جائے کہ محمد رسول اللہ میرے آئیڈیل جوتی آدمی ہاں کے پر گھر لے گا اور سر میں ہیتنی مالیں گے کہ بال نہ رہے بغیارت آدمی دن رات تیری بغیارتی ساری دنیا کے سامنے اور تو آئیڈیل کہتے ہیں عمر میرا اب عمر میرا آئیڈیل ہے محمد رسول میرا آئیڈیل ہے اور کیا بھی شرابی نہیں سکتا سلیدنا محاویہ پوچھتے ہیں یزید تجھے اگر میں بڑھ سر اقترال لہوں خلافت سے نوازوں تو تو میرا کردار کیا ہوگا کہنے لگا وَاللَّا ہی یا عبتی اِمَلًا فِيْهِم عَمَلًا عمر عبدالخطاب میں قیادت یوں کروں گا جیسے قیادت عمر بن خطاب نے کی تھی جیسے کردار اس کا تھا وہ کردار داگوں گا اور کتاب زہد میں امام عام الحمبر رحمت اللہ علیہ چوتھے امام برحق کتاب زہد میں لکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہتا تھا کہ میں حکومت ایسے کروں گا بلکہ اس کا کردار ایسا تھا کپڑے سادہ زندگی سادہ نرم آسانیہ کرنے والا اچھائیا کرنے والا اور سختیوں سے دور رہنے والا انسان تھا چوتھا امام برحق کتاب زہد میں لکھتا ہے کہتا ہے کہ ابو دردہ محمد الرسول کے صحابہ جن کے متعلق ساری جانتے ہیں ان سے بڑا زہد کوئی صحابی نہیں نظر آتا ان کو یزید نے کہا کہ سرکار مجھے اپنی بچی کا رشتہ دیں فرما نہیں امام صاحب پتہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں اس لیے نہیں دیا کہ اس کے گھر میں خادمائیں تھیں اور اللہ کے نبی کا صحابہ نہیں چاہتا تھا کہ خادموں کے گھر میں خادموں کے گھر میں اپنی بیٹی دیں لیکن یزید کا ہم جلیس ہم مجلس وہ درخواست کرتا ہے تو ابو دردہ اس کو اپنی بیٹی دے دیتے ہیں یعنی یزید کی مجلس تاریخی نکتہ نگاہ سے ایسی ہے کہ ظاہر لوگ اس میں بیٹھتے ہیں اور پھر میں نے جو ابتدا میں اس کیا تھا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا کی اللہمہ علمہ القرآن اللہ عبداللہ کو قرآن چکھا یہ عبداللہ جس کو کہا اللہ کے نبی نے اللہ اس کو قرآن تو سکھا اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اللہ سے تو کیا اللہ نے قبول کی ہے ساری امت کہتی ہے کہ عبداللہ بن عباس جیسا مفسر قرآن کوئی دوسرا نہیں اور سبب کیا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے دعا مانا ان کو سکھا صحابییں ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے عبداللہ بن عباس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آتا ہے کہ حضرت معاویہ فوتوں میں مرخ لکھتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے سر جکا لیا کتنا عرصہ سوچتے رہے اور کہا کہ اللہ اپنے دامن رحمت میں معاویہ کو لے لو ارشاد فرمایا اپنے سے پہلے لوگوں جیسا معاویہ تو نہ تھا اور اس کے بعد کوئی معاویہ جیسا پیدا ہو بھی نہیں سکتا وَنَبْنَهُ يَزِيدٍ لَمِنْ سَالِحِ اور باقی رہا اس کا بیٹا یزید اس کے گھر والوں میں نیک ترین انسان ہے سیدنا حسین کا چاہچا اور یار سوچنے کی باتیں ہیں بس غصے میں غضب میں وہ جی اہلِ بیعت کے دشمن اہلِ بیعت کا دشمن تو کافر ہو سکتا مسلمان ہی ہو سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کے نبی نے شاہد میں آ لو فاطمہ تو بھنت محمد سراکت لکھتا ہو جگہا ہے اسلام یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ان کے مخالف کے گلے میں گلد ڈال دیا جائے اور اس کو نیست و ربوت کر دیا نام بھی نہ لینے دیا جائے اور اصل کے چہروں پہ پردہ ڈال جائے یہ یہودیت کا کام تھا جو انہوں نے کر دکھایا تاریخ میں عبداللہ بن ناپاس کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا اس کے اہلِ خانہ میں نیت ترین انسان سیدن علی المتحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بیٹا اس کا میں نے پہلے ذکر دیا ہے محمد بن علی جو محمد بن خلصیہ کہتے ہیں انٹرپاس پر ہو گئے تھے اللہ آپ کی کہنے لگے کہ آپ ہم سے محابضت کریں ہم آپ کے ساتھ میں خلافت کا تعالیٰ لکھنا چاہتے ہیں اشارت فرمایا کیوں خلیفہ دا منتخیوہ مہین جدی اور علی المتدع کے اس بیٹے نے خلافت کی بیعت کی ہوئی ہے وہ خدا کے بندوں شہادتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو بڑا بیٹا بٹ گیا تھا زین اللہ عبیدین اس نے بھی یزید کی بیعت کی تھی اٹھاؤنا تاریخیں لا جواب لیکن جذبات کا کوئی جواب نہیں ہے ان کو کہنے لگے آپ کو خلیفہ بنائے کہا کیوں خلیفہ تو بندیا کہنے لگے وہ اچھا نہیں ہے کیا براہی ہے اس میں وہ زانی ہے وہ شرابی ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے علی المتدع کے بڑے بیٹے حسین سے چھوٹے دوسری بیویوں میں سے کہنے لگے تمہیں کچھ علم ہے اس کی مجلس میں گئے ہو اس کے پاس بیٹھ ہو اس کے ساتھ کھانا بھی ہے تو تم بھی بدماش ہو اگر وہ بدماش ہے وہ زانی ہے وہ شرابی ہے وہ برا ہے تو تم بھی ہو جو اس کی مجلس میں نہیں نہیں بیٹھے سنا ہوا ہے ارشاد فرمایا تم نے سنا ہوا ہے کون کہتا ہے علی المتدع کا حسین کے بعد بڑا بیٹا دوسری بیویوں میں سب سے بڑا اور ان کے متعلق یہ ہے کہ علم و تقوی میں وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوٹے تھے اتنے بڑے عالم اور فاضل تھے علی المتدع کے یہ بیٹے ارشاد فرمایا تم نے سنا ہے ہاں کہاں میں اس کے پاس جا کے رہا ہوں رائے تو مفاذبا لسلات میں نے اس کو نماز کا پابند پایا ہے نیکی کے لئے جد و جہد کرنے والا فتا کی باتیں کرنے والا اور ملازم لسنہ سنت کو لازم پکڑنے والا کہتا ہے وہ جو علی المتدع کا بیٹا ہے سیدنا حسین کا بھائی ہے اللہ کے بتوے اہلیں بیت نہیں مالتے تم کیوں کہتے ہو لا کوئی فرد تاریخ کا لا کوئی لس تاریخ میں دکھاؤ تو سی ہزار کے انعام پڑا بڑے ترلمتاس لوگ ہیں بڑے نعرے ماننے والے ببلے ماننے والے تو کم نہ ہو ہے ہی نہیں اور یہ موجود ہے یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں پاسیہ کے سونے سے لکنے والی سنت کے لحاظ سے حال اور پاوہ چیزیں یہ ہی نہیں حجیاتل الاسلام میں نے کہلے ہر مسلمان نے جو دین کے قریب نہیں پھٹکا اس کی بات نہیں کہتا جو تھوڑا مونجیم کو جانتا ہے وہ امام غزالی کو ضرور جانتا ہے ان کو کہہ دے اسلام کی حجت حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ علیہ وسی پوچھا کسی نے سوال کیا کہ کیا یزید کو برا کہا جا سکتا ہے علامہ خلقان نے اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھے سکتا ہے کہتا ہے اس کو برا کہا جائے سے وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے یزید سہل اسلام ما سہو قتل حسین ولام رہو حجت الاسلام کہتے ہیں یزید پکا مسلمان تھا اس نے حسین رضی اللہ کو قتل نہیں کیا اور نہ قتل کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے مومنوں کو بخش دے تو ہماری دعا میں یزید شامل ہے جائیں پڑھیں علامہ خلقان کی تاریخ آپ کو نظر آئے گا اس میں یہ یہ پریشانیاں یہ بربادیاں یہ تباہیاں یہ بغاوت یہ اشتلاف یہ انتشار کس میں آتے ہیں آنکھیں بند رکھنے کے بنیاد سید ابن حسین کی غلطی نہیں تھی جو کہتا ہے یہ غلط قدم تھا وہ غلط ہے اللہ کہتے ہیں جس کا وقت متین آ جاتا ہے لا یخت آخرون ساتھ ولا یستقبون نہ گھڑی آگے اور نہ گھڑی پیچھے سیدہ حسین جزی اللہ تعالیٰ وہ کا وقت متین آ گیا تھا شہادت کا جان نوش کر لیا لیکن چراکی کے ساتھ یہودیوں کے ایجنٹوں نے آتش پرستوں کے ایجنٹوں نے دسارہ کے ایجنٹوں نے مسلمانوں میں ایک تشار انتشار ڈالنے کے لیے وہ ہوا ترادی جس ہوا کے مقابلے میں حقیقت ٹھیلی نہیں تاریخ کے عورات پہ مٹی پڑ گئی اور حقائق آخو سے اچھے لوگے حسین جنت کے نوجوانوں کا سرطہ میرے آقا کے گلشن کا پھول جس کے دل میں ان کی محبت نہیں اس کے دل میں محمد کی محبت نہیں لیکن اس کا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹوں کے موں پہ پردہ ڈال دیا جائے اور جو مجرم انہیوں کو مجرم بڑھا دیا ہے اللہ کے بندوں یہ لڑائی یہ جھگڑے یہ پکلو یہ دھکلو یہ چھوڑ دو یہ نہیں چیزیں ٹھیک بلکہ اقلاف کو اسلاف کے لیے خموشی اختیار کرنی جائیے وہ مجرم ہے وہ مجرم ہے وہ مجرم ہے پچھنا چاہیے امام حمد رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں صحابہ کے پاپ بڑے تعبین کا ذکر کیا ہے جو بڑے نیک متقی پرہیدگاہ تھے اس میں یزید کا بھی ذکر ہے تو کیا ان لوگوں کو گالیاں دے کے برا کہہ کے لانت بیج کے کافر کہہ کے ہم اپنا مستقبل تو تحریک نہیں کر رہے ہیں آج کا مقصود یہ تھا یہ دیکھیں کہ ہم اپنا مستقبل تحریک تو نہیں کر رہے ہیں نہ تو ہم اتنے اعلیٰ درجہ کے چیز جسٹس ہے کہ قاضی شرعہ بن جائیں اور نہ ہم میں طاقت ہیں اور نہ وہ ہمارے پاس ہیں اپنے مستقبل کو تباہ نہیں کرنا چاہئے سب جلے گئے اللہ کے پاس جو مجرم ہوگا اللہ پہچانے گا جس نے کیا ہوگا وہ پائے گا نہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں نہ سزا نہ جزا نہ کسی کا گریبان کھان سکتے ہیں نہ کسی کو کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اگر وہ لوگ واقعی وہ جو تاریخ بتاتی ہے تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشازنا جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے اگر وہ کافر ہیں تو یہ کافر ضرور بن جاتا ہے بجھاؤ کہ اپنے آپ کو بچانا اپنے لیل و نہا کو محفوظ رکھنا اپنے مستقبل کو محفوظ رکھنا یہ بڑی بات ہے تاریخ میں گند بھی ہے انتہا کا گند بھی ہے اور شچ بھی ہے اس کا انتیاز بہت مشکل ہے یہی کہنا چاہیے سب بزرگ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں جو برا ہوگا اللہ اسے نکھے گا ہم اس بات سے کیا نہ ہم کسی کو سزا دے سکتے ہیں نہ کسی کو جزا دے سکتے ہیں یہ ایمان کا وہ آرہ اور بارہ مقام ہے جس تک کوئی دوسرا نہیں کہنے سکتا سوائے ایسے شخص اللہ ہمیں صحیح مسلمان بند کی توفیق ادا فرمائے باخر دعوانا الحمدللہ